میں نے تو کسی سنی پیر عالم کی طرف بھی اپنے کسی بندے کو نہیں بھیجا کہ انہیں کہو میری حمایت کریں نہ میں خود گیا ہوں اور دوسری طرف آج اقبال کی روح تڑپ رہی ہے زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشہ من خوارج کے پاس جا کر بھیک مانگنا حمایت لینے والے ناسبیوں کے پاس چلے گا ہے خارجیوں کے پاس چلے گا ہے سکھوں کے پاس چلے گا ہے میں پوچھتا ہوں کون ہے خارجی کون ہے ناسبی میرا ثابت کرو کہ میں نے کبھی خوارج یا نواسب کے کسی مرکز میں جا کے دعوتیں کھائی ہوں میں نے کبھی ان کو بلایا ہو میں کبھی ان کے پاس بیٹھا ہوں کیوں میرے دل میں جو حب زہرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجھے یزیدوں کی طرف نہیں جانے دیتی اور یہ عجیب لوگ ہیں حسین سے بھی دوستی یزید کو بھی سلام ادھر یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کے بڑے محب ہیں اور ادھر ان کے پاس جا کے آج میرے خلاف مدد مانگ رہے ہیں جن کے نزدیک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اور یزید پلید بس یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی ان کے پاس جا کے بھیق مانگ رہے ہیں کہ جن کے لحاظ سے آیتِ تطہیر سے اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کی تطہیر ثابت نہیں ہو ان کے پاس تو پتا چلا اگر عقیدتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ ہوتا تو مر جاتے دشمنِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہ بیٹھتے اگر حبے حبے سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مقام ہوتا تو پھر میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر یزید پلید کو تو نہ دھولتے اور یہ ان کے پاس جا کے نہ بیٹھتے کس موں سے یہ اس کی ضرریت سے جو انبیاء علیہ مسلم کو معصوم نہیں مانتا جس نے حضرت آدم علیہ السلام پہ تنقید کی جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کی جس نے تمام خورفہ راشدین پہ تنقید کی جس نے اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان پہ تنقید کی جس نے تمام آئمہِ امت جو آئمہِ فقہ ہیں ان پہ تنقید کی تو یہ آج ناموسِ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہرہ دینے کے لیے ان کے پاس چلے گئے تو پتا چلا عقیدتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں اصل میں بات بغضِ جلالی ہے کہ جس جگہ جانے سے بھی اس بغض کو تسکین پہنچے اگرچہ وہ دشمنِ زہرہ ہو اگرچہ وہ دشمنِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اگرچہ وہ دشمنِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ تحریک چل رہی ہے بغضِ جلالی کی میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا یہ کرپ دیکھو کون کس سے مل رہا ہے نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے اہلیہ اور اس امت کے لیے محبتوں کا محور اور مرکز ان کے ساتھ محبت کرنا یہ جنت کی چابی ہے لیکن اس کے ساتھ بغض اور حسد اور نفرت اور ان کی توہین کرنا یہ جہنم کا سبب ہے اس لئے اس ملک میں جن لوگوں نے ان کے بارے میں ہلکے الفاظ ادا کیے ہیں یا توہین کی کوشش کیے ہیں ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں امسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑنا ان کو سزا دینا جو توہین صحابہ کرتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اب میں اپنی طرف سے اپنی طرف سے ان پر میں اپنی طرف سے ان پر خواری یا نواسب کا اس گفتگو میں لیبل نہیں لگا رہا مگر یہاں تو بچا بچا جانتا ہے یہ چہرے دیکھو ایک بار ان کے یہ کون کون ہیں کہ جن کا کیچوری پکڑی گئی کیسے یزید سے بھی دوست تھی اور حسین کو بھی سلام ادھر حبے اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور ادھر کیسے جا کے بیٹھے ہیں ہم ہیں محبے اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم دکھاؤ پوری عمر میں کہ ہم کبھی خوارز یا نواسب کے پاس جا کے بیٹھے ہوں ہم تو ہمیشہ اپنے اکابر کے حوالے دے کے بولتے ہیں اور دوسری طرف بھی روافض کے نہیں اپنے اکابر کے لحاظ سے شان اہلِ بیت اور شان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں تو آج یہ ایک ملاقات نہیں ایسی درجنوں ملاقاتیں ہیں کہ جہاں سے چوری پکڑی گئی یہ کس کس سہمیت لے رہے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ یہ شخص منصورے میں جو آج امیر ہے اس جماعت کا بانی اس کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس نے سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس سے زیان جاتا رہا یہ جسے جا کے وہاں ملے ہیں اس نے مجھے یہاں ملنے کے لیے دو بار رابطہ کیا الیکشن سے پہلے ان کے صبائی صدر نے فون پہ دو بار کہا کہ ہمارے امیر امیر جماعت آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں تو میرے دل میں یہ عبارتیں تھیں جو میں بھی پیش کروں گا میرے خون نے مجھے اجازت نہیں دی میں نے جس ماں کا دودھ پیا ہے اس کے مقدس عقیدے نے مجھے اجازت نہیں دی میں نے جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ان کی دی ہوئی ایمانی غیرت نے مجھے اجازت نہیں دی میں نے قبول ہی نہیں کیا وہاں جا کے ملنا تو در کنار یہاں ان کا آنا اور یہ وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں پھر ارے بات کرنے کے لیے کردار چاہیے موسیقی موسیقی